Welcome to Falcon Computer Academy میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ان پیج کمپلیٹ پڑھانے جا رہا ہوں کہ آپ ان پیج میں کام کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پیج کی ہم سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پیج میں ہم فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں اپلیکیشن کیسے رائٹ کرتے ہیں ٹیبل کا یوز کیسے کرتے ہیں اور ماسٹر پیج کو آپ نے کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے یہاں پہ images کو کس طرح سے add کرنا ہے اور important shortcuts کے بارے میں بھی آپ کو اسی ایک lecture میں میں پڑھانے والا ہوں تو lecture start کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ new learn کر پائیں تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجئے گا تو start کرتے ہیں آج کا lecture تو in page آپ free میں کہیں سے بھی download کر سکتے ہیں in page جو ہے ایک paid version ہے مگر آپ اس کا trail version download کر کے آپ اس میں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں جیسے کہ اگر آپ کوئی application یا کچھ بھی آپ write کرنا چاہتے تو آسانی کے ساتھ میں write کر سکتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی اس کو download کر سکتے ہیں جیسے get into pc ہے یا i get into pc ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک دور ویب سائٹز ہیں جہاں سے آپ اسے free میں download کر سکتے ہیں تو in page کا آپ کوئی بھی version download کر لیں چاہے وہ 2007 ہے 9 ہے 12 ہے سبھی کے اندر command تقریباً ایک جیسی ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ میرے پاس جو version ہے یہ 2012 کا ہے تو یہ میں نے install کیا ہوا ہے in page جب آپ پہلی بار آپ install کریں گے تو آپ جیسے اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک window open ہوگی تو سب سے پہلے جو پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کی keyboard کی setting کرنی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ a سے alf آنا چاہیے b سے b آنا چاہیے p سے p آنا چاہیے اور t سے t آنا چاہیے تو یہ کس طرح سے ہم کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ in page install کریں install کرنے کے بعد first time آپ open کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ screen appear ہوگی اور آپ نے preferences پہ آنا ہے ایک مرتبہ صرف آپ نے preferences پہ آپ نے آنا ہے اور keyboard preferences پہ آپ click کروگے اس کے بعد آپ کے پاس جو یہاں پہ جو آپ کا keyboard select ہوگا جب وہ first time آپ install کرتے ہیں تو وہ کا monotype یعنی اس طرح keyboard آپ کے پاس یہاں پہ select ہوگا تو آپ نے یہاں پہ جو keyboard select کرنے وہ phonetic select کرنے ہمارا جو keyboard ہے وہ phonetic ہے تاکہ a سے alify b سے b ai p سے p اور t سے t وغیرہ آئے اور اس کے بعد اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی key کے نیچے کون سے اردو کے letter ہمارے پاس ہیں تو اس کے لئے ہم نے phonetic keyboard view پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم phonetic keyboard view پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک screen appear ہو جائے گی تو جس میں آپ کو یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہاں پہ four lines ہیں one two three four اور ہر line کے اندر مزید ایک اور line ہے یعنی ایک capital ہے ایک small letter کی ایک capital ایک small letter کی ایک capital اور small letter کی اب کچھ words ایسے ہیں جو ہم shift کے ساتھ write کریں گے جیسے اگر میں یہاں پہ نون گناہ لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے shift کے ساتھ press کرنا ہے اور اگر میں shift کے بغیر press کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ صرف n type کرنا ہے اسی طرح سے اگر میں t لکھنا چاہتا ہوں تو shift کے ساتھ میں t press کروں گا اور اگر میں t لکھنا چاہتا ہوں تو shift کے بغیر میں اس کو press کروں گا تو اگر کوئی پرولم آ رہی ہے تو آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کی کے نیچے کون سی اردو کے letter پڑے ہوئے ہیں فونیٹک کی بورڈ میں تو آپ نے کی بورڈ کی setting سب سے پہلے کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اسے close پہ کلک کرتے ہیں اور آپ نے اس کو ok کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ کی کی بورڈ کی setting ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک new file create کرتے ہیں تو آپ نے file پہ آنا ہے file پہ click کرنے کے بعد آپ نے new پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم new پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ ایک dialeck box open ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پر پچھے paper size ہے وہ a4 ہم نے select کیا ہوا ہے اور اس کے بعد margin یہاں پہ normal ہے اس کے بارے میں detail سے آگے چل کے ہم پڑھنے والے ہیں تو خیر آپ اس کو پہلے okip click کر لیں تو جیسے ہم okip click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک new file open ہو جائے گی اب new file open کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلا کام آپ کریں گے اس کا آپ zoom set کریں گے تو اس میں چار zoom کی کیز ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے f5 f6 f7 اور f8 جیسے ہم f5 پرس کرتے ہیں تو zoom ہمارے پاس اس میں ہو جاتا ہے 68% اور جیسے ہم یہاں پہ f6 پرس کرتے ہیں تو اس میں zoom ہر پاس ہو جاتا ہے 50% اور جیسے f7 ہم پرس کریں گے تو zoom ہو جائے گا 100% اور اسی طرح سے جب ہم یہاں پہ f8 پرس کریں گے تو ہمارے پاس zoom ہو جائے گا 200% تو ہم یہاں پہ 200% پہ zoom کو set کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم نے جیسے یہاں پہ keyboard کی setting کی fanatic keyboard کے اوپر تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے اردو write کرنے کی practice کرنی ہے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ اردو میں کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے fanatic keyboard کو set کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اردو کی practice کرنی ہے جیسے a سے alf b سے b p سے p t سے t اور shift t کے ساتھ t آئے گا اس طرح c jim j he ڈال ڈال اس طرح سے آپ نے alf b کو complete کرنا ہے اس کی آپ نے practice کرنی ہے اور دوسری جو ہم آج command پڑھنے والے ہیں وہ ہم بات کریں گے اس میں ribbon کے بارے میں کہ جیسے ہی آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی data write کرتے ہیں تو write کرنے کے بعد اس کو format کرنے کی بھی میں ضرورت پڑے گی ہم اس کو bold کرنا چاہیں گے اس کا found change کرنا چاہیں گے اس کا ہم found style change کرنا چاہیں گے اس کے alignment change کریں گے character spacing ویرہ change کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ribbon کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سر سے پہلے کچھ ہم write کر لیتے ہیں میں نے interface کیا میں نے یہاں لکھا falcon computer academy اور اس سے میں نے type کیا یہ type کرنے کے بعد ہم اسی کو format کرنے والے تو سر سے پہلے ہم اس کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں اس میں جو پہلی کمان ہم پڑھنے والے ہیں وہ character spacing کہ آپ space میں بڑھانا چاہتے ہیں یہاں پہ 0% ہے تو میں نے یہاں پہ 50% کر لیا تو اس میں characters کے درمیان space بڑھ جائے گی اگر آپ سے normal کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو 0 کر دینا یہ normal ہو جائے گی اور اس کے بعد spacing کر کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس spacing ہے 100% یہ normal ہے اگر ہم 50% کریں گے تو spacing کم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ لفظوں کے درمیان جو spacing ہے وہ کم ہو چکی ہے یعنی اگر ڈیڑھ پیج پہ آپ کی تحریر آ رہی ہے تو اسے ایک پیج پہ آپ نے کیسے set کرنا ہے spacing کو کم کر کے اگر آپ کی آدھے پیج پہ تحریر آ رہی ہے اور اس کو آپ نے پورے پیج پہ set کرنا ہے تو ہم کیسے set کریں گے spacing کو بڑھا کر تو normal spacing جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہم spacing اس میں ہم وہ رکھیں گے وہ 0 رکھیں گے اور نیچے کی طرف ہم کر لیں گے یہاں پہ 100% دا کہ یہ normal ہو جائے پھر اس کے بعد next ہم بات کریں گے اس میں فاؤنس کے بارے میں کہ آپ یہاں پہ فاؤنس سائز کو change کر سکتے ہیں جیسے دید کہ ہمارے پاس یہاں پہ 24 فاؤنس سائز ہے اس طرح 48 ہے تو ہم فاؤنس سائز بھی یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد next ہم بات کریں گے single outline کے بارے میں کہ single underline بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں double underline بھی دے سکتے ہیں overline بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد پیٹرن اور ریورس وغیرہ بھی ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس پر آنا ہے نون پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریموو بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے بولڈ کی طرف آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں اٹیلک کر سکتے ہیں اٹیلک کو ریموو کر سکتے ہیں اور بولڈ کو بھی ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ انگلیش لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو رائٹو لیفٹ کی طرف لکھی جاتی ہے اور انگلیش لیفٹو رائٹ کی طرف لکھی جاتی ہے تو یہاں سے ہم ڈائریکشن اس کی چینج بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ انگلیش لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈائریکشن لیفٹ کی طرف رکھنی ہے اگر آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو ڈائریکشن کو اپنے رائٹ کی طرف رکھنا ہے اگر آپ اس کے بعد فاؤنڈ کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ریبن سے ہی آپ یہاں سے فاؤنڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے ریڈ کر دیا یا اس کے بعد کلک کر کے ہم اس میں بلو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فاؤنڈ سٹیل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اردو کے فاؤنڈ سٹیل ہے کہ لکھنے کے بعد ڈیٹا آپ سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے فاؤنڈ سٹیل بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس میں کمارڈ اس میں آ رہی ہے ریبن میں وہ ہے انگلیش کا فاؤنڈ سٹائل کس طرح سے ہم نے چینج کرنا ہے آپ ان پیج کے اندر انگلیش بھی رائٹ کر سکتے ہیں تو لینگویج چینج کرنے کے اس میں تین طریقہ کار ہے ایک تو یہ کہ آپ یہاں پہ نیچے سٹیٹس بار پہ آ کر جہاں پہ یہ ٹائم ہے ٹائم کے ساتھ آپ کے پاس یہاں اوپر اردو لکھا ہوا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ انگلیش ہو جائے گا یا پھر آپ نے اوپر منیو میں سے آپ نے لینگویج پہ کلک کرنا ہے اور ٹگل لینگویج پہ کلک کریں گے تب بھی یہ انگلیش ہو جائے گا انگلیش کو اردو میں اردو کو انگلیش میں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں پہ انگلیش کیا اور اس کے بعد انٹر پریس کرتے ہیں اور یہاں میں نے ٹائپ کر لیا اس میں فالکن کمپیوٹر اینڈ اکیڈمی میں نے ٹائپ کیا اب اس کا فاؤنڈ اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم ریبن سے ہی اس کا فاؤنڈ سٹیل بھی ہم یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ انگلیش کے بھی فاؤنڈ سٹیل یہاں پہ چینج کیے تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ فاؤنڈ سٹیل بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ہم ارپاس کمانڈ اس میں آرہی ہے لائن سپیسنگ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا کریکٹر سپیسنگ کے بارے میں ابھی ہم پڑھنے والے ہیں لائن سپیسنگ کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا کو سلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ڈیٹا کو سلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ لائن سپیسنگ دینا چاہتے ہیں بی فور اور آفٹر دو ٹائپ کی لائنز ہوتی ہیں ایک بی فور ہوتی ایک آفٹر ہوتی یعنی لائن کے اوپر سے آپ سپیس دینا چاہتے ہیں یعنی لائن کے نیچے سے دینا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے سپیس آئے تو یہاں پہ ہم ون ٹائپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر سے سپیس آ رہی ہے اگر آپ اسے نارمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے زیرو کر لیں نارمل ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس لائن سے نیچے سپیس آنے چاہیے تو یہاں پہ ہم آفٹر پہ آئیں گے اور یہاں پہ one type کر کے دیکھیں یہاں پہ spacing کو بڑھا بھی سکتے اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں alignment تو alignment ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ normal ہے یعنی normal اردو آپ کی left to right کی طرف لکھی جاتی ہے تو normal spacing یہ کہلاتی ہے آپ یہاں پہ click کر کے اسے آپ right کی alignment بھی set کر سکتے ہیں آپ اسے left بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی title دیا ہے heading دیا ہے یہ chapter کا نام ہے تو اس کو آپ center بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ انگلیش کی alignment ہو چاہے وہ اردو کی ہو تو یہاں پہ click کر کے آپ اسے justify بھی کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا normal justify اب normal justify ہم کب apply کرتے ہیں جب ہم کوئی book compose کر رہے ہیں کوئی paragraph compose کر رہے ہیں کوئی story type کر رہے ہیں کوئی application لکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ normal justify یہاں پہ select کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ساتھ میں command اس میں آ رہی ہے اس کا نام ہے full justify کہ آپ جیسے یہاں پہ click کریں گے تو یہ آپ کا full justify ہو جائے گا یہ ہم تب use کرتے ہیں جب ہم نے کوئی poetry لکھنی ہو کوئی نظم لکھنی ہو کوئی ایسی چیز لکھنی ہو جس میں ہم دونوں طرف سے ہم اس کے جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ شہری کے مصرے بغیرہ ہیں ان کو equal کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے full justify کرنا ہے تو normal ہم استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ justify تو next command میں ہم بات کریں گے اس میں master page کے بارے میں تو master page کیا ہوتا ہے master page کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی book compose کرنا چاہتے ہیں یا کوئی novel compose کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کتاب چاپ وغیرہ compose کرنا چاہتے ہیں یا ایک سے زیادہ pages کو compose کرنا ہے تو اس کے لئے آپ master page ہی create کرتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک page آپ بنائیں اس کا page setup گر آپ کرتے ہیں تو آنے والے تمام page کا size ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پہلے page کا ہے اگر آپ پہلے page پر number apply کریں تو آنے والے تمام pages کے پر number apply ہونا چاہیے page number apply آسانی کے ساتھ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک page پر border apply کرتے ہیں تو تمام pages پر بھی border apply ہونا چاہیے تو master page کی setting کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک اور new file create کرتے ہیں file پر آتے ہیں new پر click کرتے ہیں اور اس کو آپ نے ok کر دینا ہے یہاں پہ کوئی page setup وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ single page compose کرنا چاہتے ہیں تب تو آپ یہاں سے page setup کر سکتے ہو اگر آپ نے master page بنانا ہے پھر آپ نے اس کو ok کرنا ہے اور ok کرنے کے بعد آپ نے f8 press کرنا ہے تاکہ آپ اس کو zoom in کر سکیں اور پھر اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر mp click کرنا ہے آپ جیسے یہاں پہ mp click کریں گے تو یہ آپ master mood میں جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کے آنے والے تمام pages کے اوپر وہ کام automatically آپ کا apply ہو جائے گا چاہے وہ page number ہے چاہے وہ border ہے چاہے وہ page کا size ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس یہاں پہ دو ends آپ کو نظر آرہی ہیں tool box کے اندر جس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک اوپر والی end ایک نیچے والی اوپر والی end کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ title box اور نیچے والی end کو کہتے ہیں text box تو آپ نے یہاں پہ اوپر والی end پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد master page پہ click کرنے کے بعد یاد رکھیں گے end پہ click کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر والی end پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے ایک box create کرنا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو size دینے والے ہیں یعنی ابھی آپ جو اس page کو size دیں گے آپ کی پوری کتاب جو بھی آپ یہاں پہ compose کریں اس کا size ہمیشہ وہی رہے گا جو آپ نے size یہاں پہ apply کیا جیسے میں نے یہاں پہ size apply کیا تو اوپر دیکھیں یہاں پہ مارے پاس ribbon کے اندر یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے 2.8 تو میں نے اس کا size فرس کی 3.5x5 رکھا چھوٹا سا کتاب چاہا ہم اسے کہہ لیں جو ہم design کر رہے ہیں 3.5x5 اور آپ enter پرس کریں گے تو یہ size آپ کا apply بلکہ یہ اوپر line کے ساتھ اس کو attach کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم border بھی apply کریں تو border apply کرنے کے لئے کیا کرنا ہے pick tool پہ click کریں گے اسی box کے اندر ہم click کریں گے اور right click کر کے آپ نے object پہ آنا ہے اور object پہ جیسے ہم click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ modifier text box کا یہاں پہ یہ dialogue box open ہوگا آپ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ border پہ آنا ہے تو border کا color ہم یہاں پہ select کرنے والے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کا color blue کر لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کی width دینے والے ہیں میں نے اس کی width یہاں پہ type کر لی 0.084 یا 0.098 اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں pattern بھی apply کرنا ہے جاتا کہ pattern apply کریں گے تب تک آپ کا border کا وہ style apply نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ pattern 1 پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ click کرتے ہوئے ہم نے کوئی بھی اس میں border style select کر لینا ہے جیسے میں نے یہ والا کر لیا اور اس کے بعد جیسے موقع click کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ page کا border apply ہو چکے ہیں میں f6 press کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مکمل page دکھا سکوں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ پورے page کو دیکھ بھی سکتے ہیں f8 press کرتے ہیں پھر ہم قریب آ رہے ہیں یہاں پہ page کے اب اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم book کا title یہاں پہ write کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ادارے کا نام یہاں پہ لکھا جائے page number لکھا جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے اب نیچے والی آئین پہ click کرنا ہے یعنی آپ نے text box پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہم master page پہ ابھی ہم موجود ہیں جب تک آپ master page میں رہیں گے یہاں پہ جو بھی formatting apply کریں گے وہ تمام pages پہ apply ہوتی جائے گی تو آپ نے نیچے والی آئین پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہو آپ نے ایک چھوٹا سا box بنانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے pick tool پہ click کرنا ہے اسی box کے اندر click کریں گے اس کو آپ نے adjust کرنا ہے یہاں پہ جہاں سے body start ہو رہا ہے یا end ہو رہا ہے وہی پہ آپ نے اس box کو رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا page نمبر ایک سائٹ پہ print ہو اور اس کے بعد page آپ کا ایک سائٹ پہ رہ جائے تو یہاں پہ click کر کے آپ نے اس کو بالکل corner کے اوپر آپ نے اس کو set کرنا ہے پھر آپ right click کریں copy کریں اور اس کے بعد right click اور paste پہ click کریں اور یہاں پہ click کرتے ہیں تو ایک اور box مارے پاس یہاں پہ آ جائے گا اس کا size ہم تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ title وغیرہ add کر سکیں text box پہ click کر کے آپ یہاں page بناتے ہیں تو hand tool پہ click کرنے کے بعد آپ نیچے نہیں right کر سکتے آپ صرف اوپر یہاں پہ write کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ title دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم page number دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو center میں کر لیا center میں کرنے کے بعد آپ نے insert پہ آنا ہے جب آپ pay number insert کریں گے تو pay number آپ کا one کی بجائے یہاں پہ hash میں آنا چاہیے اگر آپ کا pay number اگر hash میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی formating بالکل ٹھیک جا رہی ہے اگر وہ one اس میں convert ہو رہا ہے one میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی formating master page پر نہیں ہو رہی تو فیلال ہم insert پہ click کرتے ہیں اور page number پہ click کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ hash آتا بھی ہے کہ نہیں اور جیسے ہم نے click کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ hash کا نشان آ چکا ہے اس کا مطلب ہے ہماری formating ٹھیک جا رہی ہے جیسے ہم master page سے بہر آئیں گے تو یہ automatically one میں convert ہو جائے گا اور automatically page ہمارے پاس ہر page page کے اوپر pay number apply ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اس کا بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس میں type کر لیا جیسے میں یہاں پہ type کر رہا ہوں in page اب اس کو ہم یہاں پہ دوبارہ اردو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم click کرتے ہیں click کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس میں write کیا in page مکمل course in اردو تو یہ میں نے title دیا اس کو میں نے اس کو center میں کہا لیا اب میں چاہتا ہوں کہ ہر page کے اوپر page number بھی آئے border بھی آئے size بھی یہی رہے اور page کا title بھی یہی رہے اب اگر master page سے بہر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں نیچے mp click کرنے ہیں جیسے mp click کریں گے تو آپ کا یہ hash one میں convert ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی formatting 100% ٹھیک ہے تو آپ نے mp click کیا دیکھیں one میں convert ہو چکا ہے اس کا formatting ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے enter press جیسے ہم نیچے جائیں گے اس سے پہلے ہم f6 press کر رہے ہیں بلکہ f7 press کرتے ہیں تاکہ مکمل page آپ کو نظر آئے اب جیسے ہم enter press کرتے ہو نیچے کترف جائیں گے تو دیکھیں pay number یہاں پہ automatically change ہو رہا ہے ہم جتنے page بناتے جائیں گے enter press کرتے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ pages بن رہے ہیں تو اس طرح سے جب بھی آپ composing شروع کریں گے کوئی بھی book یہاں پہ compose کرنا start کریں گے تو جیسے pages بنتے جائیں گے تو ان پہ number اور title automatically آپ کا آتا جائے گا اسی طرح سے text box پہ click کر کے آپ نیچے کی طرف بھی کوئی address وغیرہ print کروا سکتے ہیں جو آپ کے ہر page پر print ہوتا رہے تو یہ تھا master page بنانے کا طریقہ کار اور اس کے بعد next command جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ table کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم in page کے اندر table وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں وہاں پہ column insert کر سکتے ہیں row insert کر سکتے ہیں ان کو merge بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں before بھی کر سکتے ہیں after بھی کر سکتے ہیں بہت ساری commands ہیں in page کے اندر use کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سو سے پہلے ایک new file create کرتے ہیں اپنے file پہ آنے new پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اب اپنا مطلوبہ page یہاں پہ select کریں گے جیسے a4 size اور margin یہاں پہ میں type کر رہا ہوں one 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 اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے ok کے اوپر تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ page سائٹ اپ ہو چکا ہے f8 press کرتے ہیں تاکہ zoom in کر سکیں اب table insert کرنے کے دو طریقہ کار ہیں یا تو page کے اوپر آپ نے right klik کرنا ہے اور table پہ کلک کرنا ہے یا پھر insert پہ کلک کریں گے اور table پہ کلک کریں گے تو دونوں طرح سے table کو insert کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ row پہ آتے ہیں کہ میں rows کتنی چاہیے تو یہاں پہ rows rows چاہیے first کیجئے چار number of column میں کتنی چاہیے وہ بھی چار چاہیے اور اس کے بعد اوکیپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں table آو کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ data write کرنا چاہا رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا نام اور class tab کریں row number tab کریں اور میں نے مضمون لکھ دیا اب مضمون لکھ لکھ نے کے بعد میں نے یہاں پہ حاصل کردار number بھی لکھنے ہیں یعنی مجھے ایک اور مزید column چاہیے اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آگے جا کر کلک کر کے اس کو resize کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آگے مرپاس left کی طرف کوئی column موجود نہیں ہے تو مجھے یہاں پہ column چاہیے کس side پہ left side پہ تو اپنی سی کے اوپر right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد ہم یہاں table layout پہ آئیں جیسے click کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا dialog box open ہوگا تو ہم نے column پہ click کرنا ہے دو options آپ کے پاس before before and after before and after before کا مطلب یہ ہوگا کہ مضمون سے پہلے column چاہیے after کا مطلب ہوگا کہ مضمون کے بعد چاہیے تو مضمون کے بعد میں یہاں پہ column چاہیے آپ insert پہ click کریں تو ایک نیا column آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور یہاں پہ write کر سکتے ہیں حاصل کر the numbers اسی طرح سے اگر آپ کو right کی طرف column چاہیے تو آپ نے یہ پہ کلک کریں جہاں پہ جس کی right side پہ column چاہیے تو اسی کے اندر right click کریں table layout پہ آئیں column پہ آئیں and اس کے بعد before پہ klik کریں and insert پہ کریں تو اس کی right side پہ column مل جائے جو last column میں تھوڑا آگے جا چکا ہے آپ manually اس کو یہاں پہ set کریں اس طرح سے اور اس کے بعد next command اس کے بارے بات کریں کہ اس کے اوپر رو چاہیے تو اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر right click کرنا table layout پہ آنا row پہ click کریں before کا مطلب اس کے اوپر after کا مطلب اس سے نیچے تو before پہ klik کرتے ہیں insert پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر رو بھی مل جائے گی اسی طرح سے اگر آپ کو اس میں نیچے کی طرف ایک row چاہیے تو آپ یہاں پہ right click کر کے table layout پہ klik کر کے آپ نے یہاں پہ row پہ klik کرنے اور after پہ klik کریں insert پہ klik کریں تو اس کے نیچے آپ کو row مل چکی ہے اور اگر آپ یہاں پہ کسی بھی ادارے کا نام لکھتے ہیں school academy یا college جو بھی آپ title ہے وہ یہاں پہ write کرتے ہیں فالکن computer کریں تمام cells کو آپ نے اس طرح سے select کرنا تمام cell کو select کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر right klik کرنا اور اس کے بعد آپ table layout پہ آنا table layout پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ klik کریں merge selection پہ جیسے merge selection پہ klik کرتے ہیں تو تمام cells جتنے بھی تھے آپ کے پاس وہ سارے merge ہو چکے مگر دیکھیں درمیان میں gap بڑھ چکا ہے اب اس gap کو کم کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لائن کے آخر میں کلک کروگے اور اپنے keyboard سے delete کا button پرس کرتے رہیں جب تک یہ spacing remove نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد آپ سے اس کو center میں لے کے آئیں تو آپ کے پاس یہ heading بھی تیار ہو چکی ہے اس کے بعد اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں فرض کیجئے کہ میں یہاں پہ اس column میں delete کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو delete کرنے کے لئے آپ اسی کے اوپر right klik کرنا table layout پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ klik کریں column کے اوپر اور delete پہ کلک کریں تو column آپ کا delete ہو جائے گا اسی طرح سے ہم row delete کرنا چاہتے ہیں تو lines آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے excel کبھی use کیا ہے تو excel کی جو lines ہوتی ہیں وہ grid line کہلاتی ہیں یعنی بزاہی تو وہ نظر آتی ہیں مگر جب اس کو print کرتے ہیں تو print میں وہ lines آپ کو نظر نہیں آتی تو اسی طرح سے in page کی table کی lines بھی ہوتی ہیں تو یہ line print تو ہوں گی مگر بہت light سی بہت باریک سی print ہوگی اور یہ ٹھیک طرح سے آپ کو نظر بھی شاید نہ آئے تو اس کے لئے پر border apply نہیں کریں تب تک line clear print نہیں ہوگی تو border apply کرنے کی بھی ایک technique ہے کہ تیبل کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو select کرنا ہے اگر table آپ پورا select ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے آگئے خالی جگہ آپ کی select ہوئی تو right click کرنے پر command active نہیں ہوگی table format یہ نہیں آرہا یہ کب آئے گا جب آپ نے مکمل table کو اس طرح سے آپ نے اس کو select کیا اور پھر select کرنے کے بعد نیچے طرف white space نہیں select ہو رہی تو right click کریں table format پر آئیں گے دیکھیں ہمارے پاس command on ہو چکی ہے تو ہم border apply کرنے والے تو یہ دیکھیں border پورا group ہے تو یہ پہ color کس color ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ line style کس color ہونا چاہیے اور line کا size کتنا ہونا چاہیے تو normal جو ہمارے پاس 0.014 ہونا چاہیے اور جیسے موقع click کریں گے تو border apply ہو جائے گا تو اب یہ easily print بھی ہو جائے گا اب اس کے بعد اس میں color وغیرہ fill کرنا چاہتے ہیں کہیں پر تو آپ نے کیا کرنا ہے تمام cells کو اپنے ایسے select کرنا ہے آپ اس click کریں آپ table format پہ آنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں مارے پاس fill color تو یہاں پہ کوئی color fill کر سکتے columns کے بارے میں column ایک table کا ہے ایک column ہم جیسے کہ آپ نے newspaper کا column دیکھا ہوگا یا اس کے بعد poetry کے لئے column کا use کرتے ہیں یا اس کے بعد کوئی article وغیرہ write کرنا چاہتے ہیں تب بھی column کا اکثر use کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم پہلے ہم ایک new file آپ کے paragraph کا column ہے جیسے one two اور three میں three columns کر دیئے اور یہاں پہ گھٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہر column کے درمیان کتنی space دینا چاہتے ہیں اور جیسے موقعی پاس یہاں پہ column بن چکے ہیں اگر آپ newspaper کے لئے article لکھنا چاہتے تو وہ column میں compose کرنا ہوتا ہے یا کوئی poetry لکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسے column میں ہی compose کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ column آ چکا ہے تو column میں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم poetry کس طرح سے compose کرتے ہیں paragraph کیسے compose کرتے ہیں اس کے اندر ہم images کو کس طرح سے add کرتے ہیں تو یہ پڑھیں گے ابھی سب سے پہلے یہاں پہ paragraph ہم type کرتے میں یہاں پہ type کر رہا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھا آج ہم in page میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں اور in page میں page کس طرح سے add کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ کچھ data write کیا اور اسی data کو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ right click کیا copy کیا اور یہاں پہ right کر کے میں اس کو paste کر رہا ہوں تاکہ R10 لینے میرے ہے اگر ہم پہ سیلیٹ کرتے تو آپ note کریں کہ یہاں پہ لینے equal نہیں ہیں دونوں طرف سے جسٹیفائی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم کنٹرول پرس کرتے ہیں تمام لائنز آپ کی سیلیٹ ہو جائیں گی تو اوپر ہم ریبن کی طرف جائیں گے جسٹیفائی پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ تمام لائنز آپ کی جسٹیفائی ہو جائیں گی اگر آپ ان کے درمیان کہیں پہ پکچر وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی تصویر دینا چاہتے ہیں تو ٹول باکس سے آپ نے یہ تین باکس آپ کو نظر آرہے جس میں ہمارے پاس ایک باکس یہ والا چاہ رہا ہوں تو اس کے اندر پکچر لانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو ہم رائٹ کلک کرتے ہیں آپ یہاں پہ ہینڈ ٹول پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور ایمپورٹ پکچر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیالک باکس تھم نیلز ہم کر لیتے ہیں تو یہاں میرے پاس کچھ پکچر پڑی بھی ان میں سے کوئی بھی ایک پکچر میں سیلیٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ پکچر میں نے سیلیٹ کی اور میں اوپن پہ کلک کیا دیکھیں پکچر میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہے پکچر کا سائز یہاں پہ کم ہے پکچر کا سائز بڑھانے کی پکچر کے اوپر ہی کلک کریں اور اوپر پروپٹی بار سے یہاں سے ہم اس کا سائز کرنے جیسے میں اس کا سائز کر دیا فرس کیجئے 8 by 8 اور enter پرس کریں تو یہاں سائز کا بڑھا ہو چکا ہے اور یہاں پہ پہ سائز ہم اس کا change کرتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں 10 by 10 اور enter پرس کرتے ہیں یہاں پہ سائز اپلائی ہو چکا ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ پیچر کو جیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر پویٹی بغیر یہاں پہ لکھنا چاہتے تو نیچے طرف آتے اور اور اس کے بعد یہاں پہ ہم enter پیس کرتے نیچے طرف آتے اور یہاں پہ کوئی بھی ہم پویٹی یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایک مصرہ بڑا ہے تو ایک چھوٹا ہے تو آپ دونوں کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے جسٹیفائی ہم نہیں کریں گے یہ جسٹیفائی صرف ہم پیک گراف کے لئے کریں گے اگر آپ کوئی پوریٹی کرنا چاہتے ہیں کوئی نظم لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ فل جسٹیفائی پہ کلک کرنا ہے تاکہ دونوں لائنز ایک ہو جائے تو دیکھیں جیسے میں نے فل جسٹیفائی پہ کلک کیا تو دونوں لائنز آپ کی ایک ہو چکی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ سمبلز دینا چاہتے ہیں جیسی یہاں پہ سمبلز پہ کلک کریں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آرٹ سیون آرٹ سیون اس کی شارٹ کٹ ہے آرٹ سیون پرس کر کے ہم سٹار لے سکتے اور یہاں پہ سمبلز کے منیو پہ کلک کر کے آپ سٹار پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آرٹ سیون اگر ہم پویٹری وغیرہ ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کا آرٹ میل یہاں پہ جسٹیفائ ہوتا جائے گا جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کیا مارٹی کہے کمہار سے تو کیوں رون دے وہ ہے ایک دن ایسا آوے گا آوے گا میں رون دوں گی تو ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے جیسے میں نے رائٹ کیا تو آٹومیلی یہ دونوں لائنز آپ کی جسٹیفائ ہو چکی ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ پیغراف بھی رائٹ کر سکتے ہیں پکچر بھی آپ کولم انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پویٹری بھی آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے تو اس طرح سے کولم کے اندر آپ یہاں پہ آگیا تو درخواست کیسے لکھتے ہیں اپلیکیشن کیسے لکھتے ہیں اگر آپ کہیں پہ جاپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اردو مگر اپلیکیشن اگر آپ کو لکھنی پڑ جائے تو اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کو فارمٹ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں نیکسٹ میں پڑھانے والا ہوں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے نیو پہ آنا ہے آپ نے فائل نیو اور اس کے بعد ایفور سائز ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد مارجن میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ون 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 مارجن نارمل ہم ٹائپ کریں گے ٹاپ سے باٹم سے لیفٹ این رائٹ سے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے تو پیس سیٹ اپ آپ کا ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایفیٹ پریس کیا اب دیکھیں میں یہاں پہ 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 سیٹ اپ کرنے اور تھوڑا سا زوم کا بھی آپ اس میں خیال رکھیں گے تاکہ ہر ورڈ آپ کو کلیر نظر رہے تو ایک سیمپل سی پیٹرن ہم لے لیتے ہیں جس میں ایک سیمپل سی اپلکیشن ہوتی ہے سکول کیا کالج کی وہ ہم یہاں پہ رائٹ کرنے والے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہے سا لیتے ہیں اب اس کے بعد جیسے میں انٹر پیس کرتے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دبل انٹر کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ مخاطب کا سائن دیا اور میں انٹر پیس کیا پھر ایک بار ٹائپ کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پیس میں ٹائپ کرتے پھر مخاطب کا سائن ہم دیں گے ہزار شہر کے فدوی کو گھر پر ضروری کام ہے جس کی وجہ سے سکول میں حاضر ہونے سے کاسر مہربانی فرما کر ایک یوم کی رخصت انعیت فرمائی جائے اور ڈیش دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ان نوازش ہوگی اپنی 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 لکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا فورمیٹ کرنا ہے پھر نیچے ہم الارز بھی لکھیں گے الارز بھی ایک سپیشل طریقے سے یہاں پہ لکھیں گے تاکہ پورا الارز ہمارے پاس پیج پر پھیل جائے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا اس کو ہم سیلیٹ کرتے اور اس کے بعد فاؤنڈ کا سائز آپ نے یہاں پہ 24 کر لینا ہے ایف سیونڈ پریس کرتے ہیں 24 فاؤنڈ سائز کرنے کے بعد ڈیڈا کو سیلیٹ کرتے ہیں اور آپ نے اس کو یہاں پہ سینٹر کر لینا ہے پھر جہاں فرمائی جائے آپ کے پاس لکھا ہوئے اینڈ نوازش شروع ہو رہی ہے وہاں پہ انٹر پریس کرنے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں لائنز الگ کر لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے ڈیڈا کو سیلیٹ کرنے اور اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنے فول جسٹیفائی جسٹیفائی کرنے پھر اس کے بعد یہاں پہ شروع میں آپ کلک کریں گے اینڈ نوازش کے سٹارٹ میں آپ کلک کریں گے اور ٹیپ کا استعمال کریں گے تاکہ یہ والا ڈیٹا آپ کا لیفٹ کی طرف آ جائے پھر اس کے بعد نیکس جو کمانڈ اس میں آ رہی ہے الارز کہ آپ نے الارز یہاں پہ لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے نیچے والی آئین پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ نے ایک باکس کرنے ہیں ایسے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس میں ٹائپ کریں گے الارز تو اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹا کو سیلٹ کرنا ہے اور جو اوپر ہم نے فاؤنڈ سائز دیا تھا وہی فاؤنڈ سائز ہم نے یہاں سے بھی دینا ہے چوبیس میں نے کر دیا اور اس کو ہم جیسے فل جسٹیفائر کرتے ہیں تو یہ فل جسٹیفائر نہیں ہو رہا یعنی یہ جو ہمارے پاس جو فاؤنڈ ہے جمیل نوری نستالک یہ فل جسٹیفائر نہیں ہوتا یعنی یہ پھیلتا نہیں ہے تو کونسا فاؤنڈ پھیلتا ہے بمبے بلیک آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے فاؤنڈ یہاں پہ اس میں چینج کریں گے بمبے بلیک آپ سے کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ پک ٹول پہ کلک کریں اس کو آپ یہاں پہ سینٹر پہ ایڈجسٹ کر رہیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ہینڈ ٹول پہ کلک کرنا ہے آخر میں کلک کریں گے اور انٹر پیس کرتے بھی نیچے طرف آئیں گے تاکہ آپ کا فاؤنٹ سائز وہ ہی رہے اگر آپ یہاں پہ آخر میں کلک کر کے انٹر کریں گے تو آپ کا فاؤنٹ سائز 24 ہی رہے گا یہ چینج نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کیا کہ یہاں پہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں آپ کا شاگرد آپ کا شاگرد اب یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ماجد علی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انٹر کرتے ہیں پھر یہاں پہ اس میں ٹائپ کرتے ہیں کلاس دہن کر لیتے ہیں اب پھر اس کے بعد یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں رول نمبر تو رول نمبر آپ ٹائپ کریں گے یہاں پر ٹائپ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم کر لیتے ہیں انگلیش رول نمبر ہم کر لیتے ہیں 05 اور انٹر پس کرتے ہیں جب یہ اپکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ لائن جو آپ کو نظر آرہی ہے ٹول باکس ہے اس لائن پر آپ کلک کرو گے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ لائن آپ نے یہاں پہ ایسے create کرنی ہے آخر میں اب اس کے بعد آپ نے اس کو export کرنا ہے اس کو اگر آپ کہیں پہ send کرنا چاہتے ہیں یا اس کا print view دیکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ اس کا print view یہاں پہ نہیں دیکھتے ہیں direct آپ اس کو print کر سکتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا print view بھی دیکھیں اس کا view بھی دیکھیں آیا کہ یہ print ہونے کے بعد کیسے نظر آئے گی تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ نے دیکھیں یہاں پہ hand tool پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ text کسی بھی text کے اوپر آپ click کر دیں گے line guy ہو جائے گی مگر جیسے ہم سے export کریں گے تو یہ دوبارہ وہاں پہ show ہو جائے گی اب export کرنے میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس extra lines آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی بھی آپ کی line print نہیں ہوگی نہ ہی الارز کے اوپر یہ جو box نظر آ رہے ہیں نہ یہ والا line print ہوگی اور نہ ہی یہ outside والا border print ہوگا صرف آپ کی application نے آئے گی اس کے بعد یہ جو underline ہم نے یہاں پہ دیوئی ہے یہ والی آپ کی print ہوگی تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ file پہ آنا ہے export page پہ آئیں گے export page پہ آنے کے بعد آپ کے سامنے export page کا یہ box open ہوگا آپ نے browse پہ click کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے location دینی ہے کہ file کو آپ کہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ہم desktop پہ رکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے لئے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ اس کو نام دے دیا جیسے ہم نے یہاں پہ type کر لیا اردو application میں نکلے دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ save as type میں آپ select کریں گے اس میں bitmap اور desktop اسے save کر رہے ہیں bitmap میں کر رہے ہیں اسے save کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ok کر لیتے ہیں اب application آپ کی desktop پہ جا چکی ہے ہم اسے minimize کرتے ہیں اور اس کے بعد right click کرتے ہیں right click کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس میں open with pay آتے ہیں اور یہاں پہ photos میں اس کو open کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے application آپ کی اس طرح سے print ہوگی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی extra line کوئی بھی extra border آپ کا print نہیں ہوگا صرف یہ underline آپ کی print ہوگی اور اس کے لئے آپ کی application اس طرح سے print ہوگی اور جیسے آپ یہاں سے control p ہم press کریں گے تو آپ کے سانے print کا یہ box open ہوگا paper آپ یہاں portrait آپ select کریں اور اس کے بعد paper size یہاں پہ for کر لیتے ہیں اور اس کے بعد margin وغیرہ آپ یہاں پہ normal کر لیں اور جیسے ہم print پہ click کریں گے تو page آپ کا print ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ application کو write کر کے export کر کے print بھی کر سکتے ہیں اور application کے بعد ہم next جو پڑھنے والے ہیں وہ short cuts کے بارے میں کچھ اہم short cuts ہیں جو ان پیج میں آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی رہ جائے گی ان پیج میں کام کرنے کے لئے دوستہ سے پہلے جو short cut میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا found size کیس طرح سے بڑھانا ہے جس طرح میرے پاس یہاں پہ application لکھی ہوئی ہے میں نے اس data کو یہاں پہ select کیا اور keyboard سے control f10 پرس کریں گے تو اس کا size increase ہوتا جائے گا control f10 سے size increase ہوگا اور control f9 پرس کریں گے تو آپ size یہاں پہ دیکھیں اس کا resize ہو رہا ہے یہ decrease ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ تحریک کا size بڑھا بھی سکتے ہیں f10 پرس کر کے اور f9 پرس کر کے اس کو یہاں پہ اس کا found size آپ شرنگ بھی کر سکتے ہیں اور next time پڑھنے والے alignment کے بارے میں کہ اگر آپ data کو align کرنا چاہتے ہیں keyboard کے ذریعے جیسے control alt اور l type کریں گے تو data آپ کا left کی طرف چلا جائے گا اور control alt r پرس کریں گے تو data right کی طرف آ جائے گا اس تک control alt اور c پرس کریں گے تو data آپ کا center میں آ جائے گا اور اسی طرح سے control alt اور j type کریں گے تو data آپ کا justify ہو جائے گا یعنی کوئی paragraph ہے کوئی application یا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ story بغیرہ type کی ہے تو اس کو justify کرنے کے لئے control alt اور j کا use کریں گے اور اگر آپ نے complete data کو justify کرنا یعنی کوئی poetry یا کوئی نظم بغیرہ آپ write کریں اسے full justify کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے keyboard سے control alt اور f type کریں گے تو آپ کے پاس یہ full justify ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ language change کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ english اور ڈونوں language ہم یہاں پہ click کر کے change کر سکتے ہیں تو keyboard سے control اور space bar پرس کریں گے تو یہ اردو اور control control space bar پرس کریں گے تو یہ english میں convert ہو جائے گا اور next جو short cut میرے پاس ہے وہ ہے control one جیسے ہم control one پرس کریں گے تو آپ کا یہ pick tool یہاں پہ select ہو جائے گا اگر آپ hand tool یہاں پہ select کرنا چاہتے ہیں data write کرنے کے لئے تو آپ نے control two پرس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ hand tool بھی select ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ اس میں text box اور اس کے بعد title box select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے shift f2 shift f2 پرس کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ title box select ہو جائے گا اور جیسے shift f3 پرس کریں گے تو آپ کے پاس یہ text box select ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ picture box select کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے shift f5 پرس کرنا ہے f6 اور f5 آپ پرس کریں گے تو آپ کے پاس یہ picture box بھی یہاں پہ select ہو جائے گا اور یہاں پہ کر سکتے ہیں کمانڈز کے ساتھ اور اس کے علاوہ کچھ سیمبلز کی شورٹ کٹس ہیں جیسے ہم سیمبلز پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تمام شورٹ کٹس یہاں پر شو ہو رہی ہیں جیسے آلٹ ون پریس کریں گے تو پلس کا سائن اس میں آ جائے گا ہمارے پاس اور اس طرح سے اگر ہم آلٹو پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر منس کا سائن آئے گا ملٹی پلائے کا ہے یا اس کے بعد سٹار ہمارے پاس ہے یا بریکٹس وغیرہ ہیں تو آلٹ زیرو پریس کرنے سے ہمارے پاس یہ سیمبلز یہاں پر شو ہو جائیں گے تو یہ تمام شورٹ کٹس یہاں پر بھی پہلے سے درج ہیں تو ان کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے کام کو اور آسان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس میں منیوز کے بارے میں جس میں فائل، ایڈٹ، ویو، فارمیٹ، انسرٹ، سیمبلز، یوٹیلیٹیز، لینگویج اور وینڈوز شامل ہیں تو اس میں کچھ کمانڈز کام کریں گی کچھ کمانڈ کام نہیں کریں گی جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کا یہ جو ان پیج ہے یہ ایک پیڈ ورجن ہے جب تک آپ اس کو پرچیز نہیں کرتے تب تک اس کی تمام کمانڈ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اس میں جو کمانڈ ایکٹیو ہو رہی ہے ان کے بارے میں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فائل کے بارے میں کہ فائل پہ آتے ہیں نیو فائل کیسے بنانی ہے تو آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم نیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نیو ڈاکمنٹ کا یہ ڈیالک باکس اوپن ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ پیج کو سلٹ کرنا ہوتا ہے کہ پیپر سائز آپ نے کون سا لینا ہے پھر اگر آپ نے مرضی کا اگر آپ سائز درج کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس این ہائٹ آپ یہاں پہ درج کر سکتے ہیں اور انٹیشن اگر آپ درج کرنا چاہتے ہیں پیج کی سمت آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پورٹریٹ میں لکھنا ہے یا ایسے لینڈسکیپ میں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ سلٹ کر سکتے ہیں مارجن ہم یہاں پہ درج کریں گے نورمال مارجن جو ہم درج کر رہے ہیں وہ ون 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 درج کرتے ہیں ٹاپ باٹم لیفٹ اینڈ رائٹ سے اس کے بعد ہم نے پیغراف کی ڈائریکشن سلٹ کرنی ہوتی ہے جیسے فرض کیجئے کہ اگر ہم انگلیش لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لیفٹ ٹو رائٹ کی ڈائریکشن سلٹ کریں گے اگر ہم اردو لکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف آئیں گے اور پھر یہ کولم ہم یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں کولم کے درمین فاصلہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم سیو ایس ڈیفالٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے جو سیٹنگ کی ہے یہی سیٹنگ آپ کی یہاں پہ سیو ہو جائے گی اور ایندہ جب بھی آپ نیو فائل کریٹ کریں گے تو دوبارہ سے آپ کو پیج سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح سے آپ نیو فائل بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد فائل کو آپ یہاں سے سیو بھی کر سکتے ہیں اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ تمام کمانڈ یہاں پہ موجود ہیں یہ بیسیکی کمانڈیں تقریباً تمام لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فائل کو سیو کیسے کرنا ہے اوپن کیسے کرنا ہے اور کلوز وغیرہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد نیو کمانڈ اس میں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے جو پڑھنے والی ہے تو آپ نے دیکھیں یہاں پہ ایک پکچر باکس آپ نے لے لینا ہے تو اس پکچر باکس کے اندر اگر ہم کوئی بھی پکچر یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فائل پہ آنا ہے امپورٹ پکچر پہ ہم کلک کریں گے اور آپ نے اس ڈرائیو میں چلے جانا ہے اس جگہ چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پکچر پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ پکچر میرے پاس یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں پریو پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی پکچر سلٹ کر لیتے ہیں اور اوپن پہ کلک کرتے ہیں تو پکچر یہاں پہ آئیڈ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم پکچر بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں اگر ہم اسی پیج کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل پہ آئیں گے جسے ہم نے اپلیکیشن کو ایکسپورٹ کیا تھا ویسے ہم اس کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ایڈٹ کے بارے میں کہ آپ نے کوئی بھی ڈیٹا اگر یہاں پہ انڈو کرنا چاہتے ہیں انڈو کا استعمال صرف یہاں پہ ایک بار ہوتا ہے یعنی اگر میں نے یہاں پہ پکچر کو ڈیلیٹ کر لیا اور اس کے بعد ایڈ پہ کلک کریں گے اور انڈو پہ کلک کریں گے تو سب ایک بار انڈو ہوگا بار بار انڈو آپ کا نہیں ہوگا یہ سب دیکھیں ایک بار پکچر گئی دوسری بار آگئے بس یہی ایک بار آپ کا انڈو کام کرے گا آگے ہم بات کریں گے کٹ کے بارے میں تو کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ اس ڈیٹا ختم کر کے دوسری کا پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جیسے اس پکچر کو ہم ختم کر کے کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایڈٹ اور کٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس فائل میں چلے جائیں گے جس فائل میں آپ اس ڈیڈا کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پکچر ہے چاہے وہ باکس ہے تو آپ وہاں پہ اس کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ کمانڈ ہمارے پاس یہاں پہ ہم ایڈ پہ آتے ہیں ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہم بات کریں گے ڈبلیکیٹ کے بارے میں کہ اگر آپ کسی بھی پکچر کی یا شیپ کی ڈبلیکیٹ بنانا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ ایک پکچر باکس ہے ڈبہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اینی ون کو بھی پکچر میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھے یہاں پہ اس کی ڈبلیکیٹ ہم بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پک ٹول پہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے پھر اس کے اوپنے ایڈٹ پہ آنا ہے اور ڈبلیکیٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہم ڈبلیکیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈبلیکیٹ کا یہ ڈیالک باکس اوپن ہوگا نمبر آف روز میں آپ نے رو کی تدار درج کرنی ہے کتنی روز کے اندر یہ پکچر آپ کو چاہیے نمبر آف کولم میں آپ نے کولم تدار درج کرنی ہے کہ آپ کو تین کولم اور چار روز میں یہ پکچر چاہیے تو تین بے چار کا آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ ایک ٹیبل کی شکل میں اگر آپ اس کو دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے سیلیکٹ آل پہ اور ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد کلیر آل پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا اور نیکس کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں فائنڈ اور ریپلیس کے بارے میں کہ فائنڈ اور ریپلیس کا آپ نے یوز کیسے کرنا ہے کچھ ان پیج کے اندر فائنڈ اور ریپلیس کی کمانڈ کام نہیں کرتی مر کچھ کے اندر کام کرتی ہیں تو آپ نے ایڈٹ پریس کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں نے یہاں پہ کر لیا فرس کیجئے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں خانپور کر لیتا ہوں اب اس کی بات رہے ہیں میر خان میں ہے فالکن کمپیٹر اکیڈمی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایڈٹ پہ ہم آتے ہیں اور فائنڈ پہ ہم آتے ہیں تو فائنڈ میں ہم نے یہاں پہ ورڈ ٹائپ کرنا ہے وہ جو غلطی سے پیج پر ٹائپ ہو جگئے یعنی کہ خانپور اور اس کا پھر میں نے کیا کیا فرام بگنی پہ کلک کر کے فائنڈ نیکس پہ کلک کروں گا تو جہاں بھی ہمارے پاس خانپور لکھا ہوگا وہ یہاں پہ ہائلائٹ ہو جائے گا ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ریپلیس ویڈ کے باکس میں آپ نے یہاں پہ ریپلیس کو کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا رحمیار خان اور ریپلیس آل پہ کلک کریں گے تو جہاں جہاں آپ کے پاس وہاں پہ خانپور لکھاؤ گا وہاں پہ رحمیار خان میں یہ ریپلیس ہو جائے گا اس کے بعد نیکس کمانڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ موسٹ سینڈ بیک اینڈ برنگ ٹو فرنٹ یا لاؤگ گائیڈز یہ تینوں کمانڈ جو ہمارے پاس میں آ رہی ہے چاروں کمانڈ یہ پکچر سے ریلویٹ ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پکچر باکس ہم یہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہ پکچر باکس انسرٹ کر لیا اور اس کے بعد ایک اور پکچر باکس ہم یہاں پہ انسرٹ کر لیا میں نے یہ بھی کر لیا ایک اور کر لیتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے ایک پکچر باکس یہ بھی کر لیا تین پچھر باکس ہیں اور یہاں پہ ڈبا کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اینی ون ہم کوئی پچھر میں ایڈ کر لیتے ہیں جیسے میں نے ایک میں یہ والی پچھر ایڈ کر لی یہاں پہ ڈبا کلک کرتے ہیں دوسرے کے اندر ہم یہاں پہ یہ والی پچھر میں ایڈ کر لیتے ہیں پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں ڈبا کلک کرتے ہیں اور یا رائٹ کلک اور ایمپورٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ایک پکچر ہم یہ والی آئیڈ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں کہ کسی بھی پکچر کو ہم ٹاپ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس پکچر پہ ہم کلک کریں گے ایڈٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد برنگ ٹو فرنٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر اگر ہم کسی کو بیک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایڈٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ سینڈ ٹو بیک پہ کلک کریں گے اسی طرح سے ایڈ پہ آتے ہیں اور ہم یہاں پہ نیکسٹ کمانڈ اس میں آ رہی ہے لاک گائیڈز کہ اگر آپ کے پاس یہ گائیڈ لینڈ یہاں پہ اس میں آ جاتی ہے میں نے پچھرز کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہوا ہے فرض کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں یہ لائن کے اوپر یہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایڈٹ میں جانے کے بعد یہاں ہمارے پاس ایک کمانڈ اس میں ہوتی ہے بلکہ ویو میں آنے کے بعد یہ کمانڈ اس میں ہے سنیپ ٹو گائیڈ لینڈ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایکٹیو ہے اس پہ ٹک کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے میں پڑھانے والا ہوں ویسے تو اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم باکس کو اس کے اوپر لے کے آتے ہیں لائن کے اوپر لے کے آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پچھر بلکل لائن کے اوپر ایڈجسٹ ہو رہی ہے ایڈ پہ آتے ہیں تو اس میں جو نیچٹ کمانڈ اس میں آ رہی ہے لاؤ گائیڈ کہ کوئی بھی آ کر اس لائن کو یہاں پہ چینج نہ کرسکے جس طرح ابھی میں کر رہا ہوں تو اس کو لاؤ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایڈٹ پہ آنا ہے لاؤ گائیڈ پہ آپ کلک کریں گے اور اب آپ اس کو یہاں سے چینج نہیں کر سکتے اس کو آپ نے آف کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو آف بھی کر سکتے ہے اور اس کے بعد نیچ کمانڈ ہمارے پاس جو اس میں آ رہی ہے وہ کونسی سٹوری ایٹر موڈ کے سٹوری ایٹر موڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پر یہ ڈیٹا لکھا ہے میں نے اسے کنٹرول سی کاپی کر لیا اور کنٹرول بی میں نے اسے پیسٹ کر لیا تو بار بار میں نے کاپی اور پیسٹ اسے کیا تو آپ دیکھیں میرے پاس بہت سارا ڈیٹا ہو چکا ہے اس میں کچھ پکچرز ہیں اور کچھ اس میں ڈیٹا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا یہاں سے ہمارے پاس یہ اس کا ویو ہمارے پاس ہم ڈیٹا کا صرف ویو دیکھنا چاہتے ہیں مگر پکچر کا ویو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پکچرز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ پہ آپ آئیں گے سٹوری ایٹر موڈ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں صرف آپ کے پاس ٹیکسٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے مگر کوئی پکچر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس طرح سے میکسموم ٹیکس کو آپ یہاں پہ ایک جگہ پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے سٹوری ایٹر موڈ پہ کلک کریں گے تو آپ نارمل موڈ میں آ جائیں گے اس کے بعد نیسٹ کمانڈ اس میں آ رہی ہے ڈیلیڈ پیج کہ اگر آپ پیجز کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ڈیٹا کو سلیٹ کیا کنٹرول سی موڈ پر پیجز کو ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایڈر پہ آئیں گے دلیڈ پیج پہ ہم کلک کریں گے اور فرام یعنی کہاں cycles کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں فرس کے ہم کہتے ہیں دو سے لے کر پان تک پیج کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے ہم اوکی پھر کلک کریں گے تو دو سے 5 تک پیج آپ کے ڈلیڈ ہو جائیں گے اور ہم اوکی پھرک کلک رہتے ہیں تو باقی ہمارے پاس پیج بچا ایک تو اس طرح سے آپ پیجز کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں نیکس کمانڈ اس میں آ رہی ہے ایڈٹ پہ آتے ہیں پریفرنسز پہ آتے ہیں اور کی بورڈ پریفرنسز میں آپ کو آلریڈ پہلے پڑھا چکا ہوں شروعات میں کہ آپ نے فنیٹک کی بورڈ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے فنیٹک کی بورڈ کا لی آؤٹ آپ نے کیسے دیکھنا ہے یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیو فائل بنانے کے بعد بھی کہ نیو فائل بنانے کے بعد آپ نے ایڈٹ پہ آنا ہے اگر آپ نے نیو فائل نہیں بنائی تب یہاں پہ پریفرنسز کی کمانڈ ہوگی اگر نیو فائل بنا لیا تو پھر آپ ایڈٹ پہ آئیں گے پریفرنسز پہ آپ آئیں گے کی بورڈ پریفرنسز پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں کے بس کمانڈ آن ہو جائے گی اور اس کے grund ایڈٹ پہ آتے ہیں پریفرنسز پہ آتے ہیں اس میں ایک اور کمانڈ ہے ڈاکومنٹس کی آپ ڈاکومنٹ پر کلک کر کے آپ اگر پیس سیٹ اپ ملی میٹر کی بجائے سینٹی میٹر کی بجائے انچز میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے انچز میں آنا ہے اور اس کے یونٹس آپ نے انچز میں سیٹ کرنے تاکہ آپ جو بھی سائز دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس انچز میں ہی آئے اور اس کے بعد نیچ کمانرس میں آرہی ہے ویو تو ویو میں دیکھیں ہم نے بات کی تھی F5, F6, F7, F8 کے بارے میں تو آپ ان شارٹ کٹ کا یوز کر کے آپ یہاں پہ زوم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ کمانڈ ہم بات کریں گے اس میں ہائٹ ریبن کے بارے میں کہ ریبن کو ہم ہائٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ یہ اوپر جو ریبن آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ غیب بھی ہو جائے جیسے یہاں پہ ہائٹ ریبن پہ ہم کلک کرتے ہیں اگر یہ غیب ہو جائے تو واپس لانے کے لئے آپ نے ویو پہ آنا ہے اور شو ریبن پہ کلک کرنا ہے ریبن آپ کے پاس شو ہو جائے گا آگے نیچ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ہائٹ ٹولز کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس جو ٹولز ہیں ان کو اگر ہم ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویو پہ آئیں گے ہائٹ ٹولز پہ آئیں گے تو ٹول آپ کے ہائٹ ہو جائیں گے اگر ہم شو کرنا چاہتے ہیں تو ویو پہ آتے ہیں اور شو ٹولز پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ ٹولز شو بھی ہو جائیں گے اس کے بعد نیچ کمانڈ اس میں آرہی ہے ہائٹ رولرز تو یہ ہمارے پاس رولرز ہیں یہ والے اگر ہم ان کو ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ویو پہ آئیں گے اور ہائٹ رولرز پہ کلک کرتے ہیں تو رولر آپ کے ہائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اس کو شو بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ گائیڈ لینڈ اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ گائیڈ لینڈ کو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے اگر آپ پاس گائیڈ لینڈ ایڈ ہو چکی ان کو آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ہائیڈ گائیڈ پر کلک کرنا ہے یہ ہائیڈ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو شو کریں گے تو آپ پاس شو بھی ہو جائیں گے تو گائیڈ لینڈ شو کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو پیج کے بارے میں پتا چلے گا کہ پیج کا لیفٹ اور رائٹ کا مارجن کتنا ہے ٹاپ کا مارجن کتنا ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ رولر کے ذریعہ آپ نے گائیڈ لینڈ کہاں کہاں انسٹ کیوئے ہیں وہ آپ کے پاس شو ہوتی رہیں گے اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو آپ اس طرح سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کلک کرتے ہیں آپ اسے جو لیفٹ کی طرف اسے لیفٹ کی طرف موف کر دیں جو ٹاپ پہ ہے وہ ٹاپ کی طرف آپ اسے موف کر دیں اس کے بعد نیٹ کمانڈز میں آری ہے شو انویزیبل انویزیبل اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد جیسے ہم انٹر پرس کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی بار انٹر پرس کیا یہاں پہ اگر ہم ٹیپ کا یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ یہاں پہ ٹیپ کا یوز ہوا ہے اگر یہاں پہ ہم سپیس دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہے کہ یہاں پہ سپیس کا یوز ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں view پہ آتے ہیں view پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے show invisible پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ sign آپ کو نظر آ رہا ہے show and hide کا اس کا مطلب ہے آپ نے اتنی بار enter کا یوز کیا ہے یہ جو آپ کو arrow نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے tap کا use کیا ہے یہ جو آپ کو یہ والا sign نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہاں پہ space bar کا use کیا ہے اور اس کے بعد next command اس میں آ رہی ہے snap to guide کہ آپ یہاں پہ یہ guideline آپ یہاں پہ insert کرتے ہیں guideline insert کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پہ آتے ہیں فرض کیا میں یہاں پہ اس میں آ رہا ہوں میں جیسے اس کو نیچے طرف لے کے آ رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ line کے اوپر یہ picture box آ رہا ہے اگر میں دوبارہ یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل اس کے اوپر یہاں پہ adjust ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ command on ہے اگر یہ command ہم off کرتے ہیں تو یہ command proper آپ کی work نہیں کرے گی کہ line کے ساتھ یہ attach ہو گئی نہیں تو اس کے لئے میں کیا کرنا چاہیے کہ view پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد snap to guide پہ click کریں گے اب جب بھی ہم یہاں پہ کوئی picture box insert کریں گے تو automatic line کے ساتھ attach ہو رہا ہے تاکہ bottom کی alignment ہماری جو ہے وہ equal رہے اس کے بعد next command میں آ رہی ہے format format میں ہم paragraph کے بارے میں ویسے پڑھ چکے ہیں border کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم table format کے بارے میں already پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور master page کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور document کی setting کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ marginal page setup آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد next ہم بات کریں گے symbol symbol جی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ آپ یہاں پہ alt کا use کرتے ہوئے ہم ایک new file create کرتے ہیں control and press کر کے f8 press کرتے ہیں اب دیکھیں alt اگر 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 اس کے بعد hash, dash ہم press کرتے ہیں تمہارے پاس یہ اس میں آ رہا ہے اب اس میں ایک اور command پڑھنے والی ہے جیسے میں نے f8 press کیا میں نے یہاں پہ لکھا allah allah type کرنے کے بعد دیکھیں ہم جیسے ہی found size بڑھاتے ہیں اسے زیادہ قریب ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہم اس کا found size یہاں پہ change کرتے ہیں ہم یہاں پہ click کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کا found اس کا change کیا یہاں پہ دیکھیں یہ تو دیکھیں شاد اور کھڑی زبر ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کو ہم نے کیسے adjust کرنا ہے اس کو ہم select کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے symbols پہ ہم نے آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم click کریں گے alt is equal to تو دیکھیں یہاں پہ شاد اور کھڑی زبر آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ symbols کا use کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام complete کر سکتے ہیں اس کے بعد next command اس میں آ رہی ہے utilities تو utilities میں جو پہلی کمانڈ ہم پڑھیں گے وہ word count ہے کہ جیسے آپ word count پہ آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو total words ایک ہیں lines ایک ہے character 6 ہیں paragraph ایک ہے تو مکمل detail آپ کو open document کے بارے میں یہاں پہ مل جائے اور next command ہم پڑھنے والے اس میں group اور ungroup کے بارے میں تو group اور ungroup کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک new file create کر لیتے ہیں جیسے کہ اب یہ ایک پاس 7 documents open ہے کیونکہ 7 سے زیادہ ہم document یہاں پہ open نہیں کر سکتے تو پہلے والے files کو میں close کرنا ہوگا تو file پہ آتے ہیں اور close پہ click کرتے ہیں ایک دو files کو ہم یہاں پہ close کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم next file اس میں open کرتے ہیں تو آپ نے file پہ آنا ہے new پہ click کرتے ہیں اور ok click کرتے ہیں f7 f8 press کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے دو تین picture box آپ نے insert کرنے ہیں right click کرتے ہیں import picture پہ آئیں گے preview پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی تصویر اس میں لے لیتے ہیں جیسے فرس کیجئے میں نے ایک تصویر یہ والے لی ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں ایک اور picture box ہم insert کرتے ہیں double click کرتے ہیں preview پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور picture ہم اس میں add کر لیتے ہیں جیسے میں نے ایک picture یہ والے لی اب اس کے بعد ہم یہ کرنے والے ہیں کہ دونوں pictures کو ہم group کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں جب بھی ہم ان pictures کو move کریں تو دونوں ایک ساتھ move ہوں آپ نے ایک پیکچر پہ کلک کرنا ہے shift کے ساتھ دوسری پیکچر پہ ہم کلک کریں گے utility پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے group پہ کلک کرنا ہے تو دیکھیں دونوں pictures آپ کی group ہو چکی ہیں اگر آپ سے ungroup کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے utility پہ آنا ہے ungroup پہ کلک کرنا ہے یا key words سے control alt u کا بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ نے ungroup پہ کلک کرنا ہے تو دونوں pictures آپ کی ungroup ہو جائیں گے اس کے بعد next command ہم پڑھیں گے اس میں language کے بارے میں کہ آپ یہاں پہ کلک کر کے language change کر سکتے ہیں جو میں آپ کو already پہلے سے پڑھا چکا ہوں اور پھر ہم بات کریں گے windows کے بارے میں windows میں دیکھیں ہمارے پاس جو پہلی command آرہی ہے cascade کہ cascade پہ کلک کرتے ہیں تو جتنی فائلیں آپ کے اس open ہوں گی وہ ساری اس sequence کے ساتھ آپ کے پاس open ہو جائیں گی اوپر نیچے اور اس کے بعد next command جو اس میں آرہی ہے windows پہ آتے ہیں tile کیور tile پہ کلک کریں گے تو یہ جتنی فائلز آپ کے پاس open ہوں گی یہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے boxes میں آپ کے پاس open ہو جائیں گی جیسے ہمارے پاس یہ 8 document ہے یہ 4 ہے یہ 2 ہے یہ 1 ہے ہمارے پاس اور یہ 3 ہے اور یہ 5 document ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے بھی آپ ان کو open کر سکتے ہیں double click کریں گے تو یہ maximize ہو جائیں گے اس کے بعد close all پہ کلک کریں گے تو یہ تمام فائلز جیسے ہمیں دیکھیں no پہ کلک کرتے ہیں no پہ کلک کرتے ہیں یہ تمام فائلز آپ کے بارے بارے یہاں پہ close ہو رہی ہیں اس کے بعد just command ہم بات کریں گے ribbon کے بارے میں کہ اگر آپ f12 press کرتے ہیں ribbon پہ آتے ہیں اگر آپ f12 keyboard سے press کریں گے تو آپ کا ribbon یہاں پہ select ہو جائے گا جیسے میں نے f12 press کیا تو ribbon دیکھیں یہاں پہ select ہو چکے اب tab کا استعمال کر کے یہاں پہ found اس کا change کر سکتا ہوں tab کا استعمال کر کے میں یہاں پہ اس کا color change کر سکتا ہوں اور tab کا استعمال کر کے میں یہاں پہ found size وغیرہ بڑھا سکتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پہ alt f12 ہے اگر آپ alt f12 press کریں گے تو یہاں پہ نیچے page کی طرف آپ آئیں گے یہاں پہ اب فرس کی میں نے یہاں پہ control a کیا control c اور control v میں کر رہا ہوں تو کچھ pages میں نے بنا لیا اب کچھ pages بنانے کے بعد اگر ہم یہاں پہ آنا چاہتے ہیں page کی اوپر تو اس کے لئے ہم جو short کی use کرنی ہے وہ alt f12 ہے جیسے ہم alt f12 press کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ pages والا یہ tab ہے یہ highlight ہو چکا ہے اب جیسے one type کریں گے تو pay number one پہ چلے جائیں گے alt f12 press کرتے ہیں اگر three type کریں گے تو pay number three پہ چلے جائیں گے اس کے بعد نیسے کمانڈ اس میں آ رہی ہے zoom کی آ رہی ہے ctrl f12 اگر ہم پریس کرتے ہیں ctrl f12 اگر ہم پریس کریں گے تو ہم zoom پہ آتے ہیں میں نے 100% زوم کر دیا ctrl f12 press کے میں نے 50% زوم کر دیا ctrl f12 press کے میں نے یہاں پہ 35% زوم کر دیا اور ctrl f12 press کے میں نے یہاں پہ 200% زوم کر دیا تو یہاں پہ zoom ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد last جو کمانڈ ہمار پاس ہے وہ recently open files ہیں کہ آپ نے جو فائلز اوپن کی ویون کا ریکارڈ یہاں پہ آپ یہاں پہ کلک کر کے بارے بارے ان فائلوں میں آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں آپ جا سکتے ہیں کبھی آپ اس فائل میں کبھی اس فائل میں تو کبھی اس فائل میں آپ جا سکتے ہو تو ڈیر ویورز یہ تھا میرا آج کا لیکٹی ہے جس میں میں نے آپ کو ان پیج کی بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا کہ اس میں کس طرح سے ہم نے اس کا پیج سیٹ اپ کرنا ہے فارمیٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اپلیکیشن کیسے رائٹ کرتے ہیں کالوم کا یوز کیسے کرنا ہے ٹیبل کیسے انزرٹ کرنا ہے پکچر کے ساتھ کس طرح سے ورک کرنا ہے اس کی شارٹ کٹس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ آپ لوگوں نے سکھا امید ہے آج کسی لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بار